رنجیت ایک ایسے کھلنایک تھے جب وہ سکرین پر آتے تھے تو آڈینس بھی ہیرو کی سلامتی کی دعا مانگتی تھی رنجیت نے اپنے کریئر میں ویلن کے ایک سے بڑھ کر ایک جبردست کردار نبھائے اور اپنا ایک الگ مقام بنایا رنجیت کو پچیس فلموں میں ان کے رنجیت نام سے ہی کاشٹ کیا گیا تھا رنجیت کو فلم سرمیلی سے جبردست پہچان ملی تھی جس میں راکھی لیڈ اب ہنیتری تھی جب رنجیت کا پریوار فلم کو دیکھنے کے لیے حال میں پہنچا تو فلم میں راکھی کے ساتھ جو ریپ سین ہے اسے دیکھ کر ان کا پریوار آگ ببولا ہو گیا اور اسی وقت وہاں سے چلا گیا اس کے بعد تو رنجیت کی اچھی خاصی کلاس لگی ان کے پریوار والوں کا کہنا تھا کہ فلموں میں لڑکیوں کے ساتھ اتنی بتتمیزی کرتے ہو ہم سماج میں کیا مو دکھائیں گے اس کو لے کر ان کی فیملی کافی ناراج ہو گئی تھی بعد میں فلم کے ابھینیتری راکھی کو ان کے گھر جا کر ان کے پریوار والوں کو سمجھانا پڑا تھا راکھی نے کہا تھا کہ آپ کا بیٹا اصلیت میں آچرن سے بہت اچھا ہے اور فلم میں تو وہ سرپ ایکٹنگ کر رہا تھا رنجیت کے نام پر ساڑھے تین سو بار اون سکرین ریپ کرنے کا ریکوڈ درجہ